اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلل اگدتم من لسانی یفق وکولی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے حصہ والنماز کے ذریعے لیسن نمبر 3A میں آپ لوگوں کو خوش آمدید 9A میں آپ لوگوں کو خوش آمدید السلام علیکم جی کیا آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے سارو نہیں ماشاءاللہ پڑھا ہے پچھلے اس باق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں ترجمہ کیجئے آؤوذو کیا ہے مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یہ میں پناہ میں مانگوں گا اچھا یہ جو ہے یہ افعال ہے آؤوذو تو یہ آج ہی ماشاءاللہ ہم افعال سٹارٹ کریں گے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اسم پھر حروف آج ہم افعال کو دیکھیں گے آج افعال شروع ہو جائیں گے چلتی جائے گی رحیم کے معنی مسلسل رحم کرنے والا سلام علیکم سلامتی ہو علیکم آپ سب پر سلامتی ہو آپ سب پر آج کے سبق میں ہم درود پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اس کے بعد گرامر میں ہم فیل ماضی پڑھیں گے فیل ماضی کے کل ہم چار باب پڑھیں گے جن میں ہم گیرہ افعال پڑھیں گے ہر باب میں کچھ افعال ہوں گے پہلا باب پڑھیں گے جس کو کہتے ہیں فا کا باب اور ایک آج کہانی بھی ہم نہیں سیکھیں گے ان کے حوالے سے افعال کے حوالے سے ایک تعلیم نکتہ نکتہ تعلیم بھی دیکھیں گے نو نئے ورڈ سیکھیں گے جو قرآن میں تین سو نوے مرتبہ آئے ہیں شروع میں دیکھا تھا کتنے کتنے زیادہ آتے تھے اب مطلب آپ کو کافی زیادہ زخیرہ ہو گیا ہے اب نو سیکھ رہے ہیں تو صرف تین سو نو پہلے آپ ایک بھی سیکھتے تھے تو چار ہزار مرتبہ آیا ہوتا تھا تین ہزار مرتبہ آیا ہوتا تھا تو کتنی وہ آپ کو ہو گئے ہیں اب آہستہ اہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے لیول ون میں ہو جائیں گے پھر لیول ٹو میں اور کم جو اس سے کم مرتبہ آئے ہیں قرآن میں وہ آ جائیں گے لیول تھری جب آپ کر لیں گے تو نائنٹی پرسنٹ تک آپ کا ہو جائے گا قرآن میں ترجمہ کرنا آتا ہوگا یہ آخر پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا ہے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے آج ہم تقریباً پتہ سو سال کے بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ہیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے تو اس کے اندر وہ بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرنی کیوں کیا پتہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم سارے کاموں کے بعد تھک کے دن میں کسی تھکنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی ہو اور اسی قبیلے کی وجہ سے مجھے میرے گھر یا میرے خاندان کو اسلام ملاؤ تو ہمیں اس وجہ سے جو ہے قبیلے کو پہنچی ہو اور ان محسوس کرنا چاہیے اس چیز کو اور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے اب ہم اس کے بدلے اس کے بدلے ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں کیا آپ ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں جی نہیں یا آپ ان کو کوئی تفاہ بھیج سکتے ہیں نہیں تو کچھ نہیں صرف ان کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عجر ملنے والا ہی ہے چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں ہم ان کے لئے دعا کریں گے تو دراصل ہمارے لئے عزاز ہے مطلب ہم ان کے لئے دعا کریں تو ہمارے لئے عزاز ہے دعا کرنے پر ہمیں ہی سواب ملے گا جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا مسلم شریف کی حدیث ہے درود یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اے اللہ اس کے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کا کوئی ٹکڑا نہیں کرنا اللہمہ اے اللہ صلی صلی تو رحمت بھیج صلی لی یہاں پہ لام کے اوپر شادہ اس کا مطلب ہے کہ دو لام ہیں یہ رحمت بھیج تو یہ جو لام دو ہیں شادہ دونے کی وجہ سے دو لام ہیں ایک لام ہے بھیجنے کے لئے یہاں لام کا مطلب تو لیے تھا مگر بھیج کا اس لئے ہو گیا حروف جر نے اپنا معنی اس لئے حروف جر ہے نا لام اس نے معنی بدل لیے تاکہ جملہ مکمل ہو سکے کسی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے تو صلی لی رحمت بھیج فضل فضلی لی ربی کا اس میں بھی وہ لام دو ہی بار ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو آگے وہ ربی کا ون ہر ہے صلی علی صلی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت بھیج مطلب رحمت بھیج اللہ اللہ کا مطلب ہے پر ہم نے یاد رکھنا ہے السلام علیکم سے اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعلہ اور آل پر وعلہ وہ وع اور علہ پر آلی آل پر آل آل کی ایک بڑی زبردست ہے کہ اہل ہو نا تو کہتے ہیں یہ اہل و ایال اس کا خاندان ہے اس کے خاندان اس کے بہن بھائی ماں باپ رشتے دار دوست عباب نہیں وہ ہوں گے اہل آل کے اندر خاندان والے تو شامل ہیں اس کے علاوہ اس کا اتباہ کرنے والے بھی اتباہ کرنے والوں میں کون لوگ آتے ہیں ان کے فالورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جیتنے ہیں وہ سارے ان کے اتباہ کرنے والے ہیں ہم ان کی تعلیمات لائی دی پر عمل کرتے ہیں تو آل میں ہم لوگوں کے لئے بھی بات ہو گئی ہم نے دعا کی اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو اس دعا میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا کی اور اپنے لئے بھی دعا کی ایسے ہی ہو گیا آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ کے معنی ہیں اے اللہ آپ رحمت کی بارش فرمائیں اور ان پر رحم ان پر مہربانی ان سے مہربان ہو جائیں ان کا نام بلند کریں اور ان کے درجات بلند کریں آل کے دو مائنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات اور اتباع کرنے والے اگر ہم دوسرے مائنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہیں اہل سے مراد صرف خاندان ہوتا ہے اہل سے مراد اور آل سے مراد کیا ہوتا ہے خاندان والے بھی اور فالورز اتباع کرنے والے بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے اب ہم بس ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کے بدلہ دیں ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں تو ہی دے اللہ کو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں علم اللہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں یہ اب بات سمجھ آگئی کہ اس میں ہم اپنے لئے بھی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہہ رہے ہیں کہ رحمت بھیج اور اس میں ہم اپنے لئے بھی رحمت کی طلبگار ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا آج کی کلاس کے بعد کا کوسچن تھا کیونکہ آپ نے بھی تک گریمر نہیں پڑی یہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے سلیتا آپ نے درود بھیجا یہ کیوں آپ کا کہاں ذکر آیا گیا یہ تا بتا رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم آج سیکھ لیں گے اس کی بھی ٹینشن نہ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پہنچا دو میری طرف سے اگر چاہ یہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو آپ تو پچاس فیصد قرآن سیکھ رہے ہیں ترجمہ کرنا تو کیا یہ پہنچانے کا حکم نہیں اللہ کے نبی نے دیا انہوں نے کہا ایک آیت بھی سمجھ آگئے وہ بھی اگلے کو بتا دو آپ تو تقریباً آپ قریب قریب ہی ہیں آدھا تو سیکھ لیں پچیس فیصد تو تقریباً آپ کا ہو گیا سے زیادہ ہی ہو گیا وہ ہم دیکھیں گے آج بیٹری بھی انشاءاللہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ کا ترجمہ صلی بھیج بھیج رحمت اللہ پر سب صحیح ہے اچھا سب صحیح ہے ترجمہ رحمت کی بارش نازل فرما درجات بلند کر مہربانی فرما یہ وہ ہم نے پڑے ہیں نا اس کے معنی میں تین چار معنی تھے ان میں یہ تینوں ہی تھے سب درست ہیں اب یہ یہ جو قویزز بتایا جاتے ہیں ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ایسے سے قویزز آپ کے اس میں بھی آئیں گے جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں خود سے گوگل قویز اس میں بھی اب اس طرح کا آیا گا جس کے اندر چار آپشنیں دی ہوں گی تین صحیح ہوں گی تو چوتھ سی آپشن ہوگی کہ سب صحیح اب اس چیز کو بھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ اب اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں یہی تو بات ہے نا کہ آپ لوگ کیا جی اچھا رحمتوں کی بارش میں یہی بھی ٹک کر دی نہیں پڑھنی کم از کم اگر آپ کو پتا چل گیا کہ گرنٹی سے اس کی یہی درست ہے آپشن مگر مکمل آپشنیں پڑھا ضرور کریں اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر کئی بار ایسی نکل آتی ہے نیچے سے آپشن کہ وہی ہوتی ہے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے ایک سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کی اتباہ کرنے والے پڑوسی نہیں شامل پڑوسی اگر اتباہ نہیں کر رہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں آل میں اگر مکہ والے اتباہ نہیں کر رہے تو وہ بھی شامل نہیں ہیں اس میں یہ چیز یاد رکھیں کما آگے آگے کما کما میں آتا ہے کما جیسے کا کا ہو یا کا صرف لکھا ہو یا کما لکھا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے سلیتا بھیجی تونے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے سلی پڑ نماز پڑ سلی علی رحمت بھیج بھیجی تونے علی ابراہیم علیہ السلام پر سوری علی ابراہیم علیہ السلام پر وعلی اور آل پر ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک معنی یہاں یہ ہو سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی مطلب اس کے اندر یہ بات کی جاری کہ سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں کافر عیسائی یہودی ان کو نبی مانتے ہیں ساتھ بردر دروازہ بانتے ہیں عیسائی ان کو نبی مانتے تھے تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی ایسی مقبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام انسان ان کو نبی مان لیں اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں اس لیے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی خوب نوازیں خوب عطا کیجئے محمد صلی اللہ علیہ السلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اس میں دو معنی یہ نکل سکتے ہیں کہ آپ ایک تو یہ کہ جیسے جیسی اللہ نے امامت حضرت ابراہیم کو دی جیسے یہاں کہتے ہیں جیسے جیسے ان کو امامت ملی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ انام تھے اس طرح کی بھی آپ ہمیں ہمارے نبی کو دو کہ سارے دنیا کے لوگ ان کو نبی مان لیں اور دوسری معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ آپ نے پہلے بھی تو ان پہ رحم کیا تھا ان کو آگ سے بچائے آفتہ سلام کے ساتھ بھی کافی ایسے ہوئے ہیں تو جیسے ان کو مقبولیت ملی ان کو بھی اسی طرح مقبولیت دے نہیں خوب نواز نواز نہیں کا ذکر پہلے والے میں نہیں پہلے میں تو مقبولیت کا ذکر نوازنا اور عطا کرنا ان کی طرح عطا کر تو یہ یہ جو یہ معنی ہے نا یہ اس تائم کے لیے میرے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تائم کے لیے تھا جب وہ آفتہ سلام موجود تھے تب وہ زندہ تھے تو ان کو عطا اب عطا اور نوازنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت بڑھا ان کی شان بڑھا درجات بلند کر اس کے علاوہ ان کا نام بول بالا کر پورے جو لوگ ہیں وہ اسلام پہ آجیں یہ اس کا مطلب اب یہاں پہ اس تائم یہ ہو جاتا ہے اے اللہ ہمیں آپ کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں آمین ایسی دعا پہ آمین کیا دیا کریں علم بھیجی تونے ابراہیم علیہ السلام اور وعلاء آل ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام جو کوئی نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر کیا ہو اے بی سی بی دس مرتبہ رحمت بھیجی جائے گی درود کو دل سے پڑھنے پڑھنا ہو تو ڈیش ایک سے زیادہ جواب درود کو دل سے پڑھنے کیا چیزیں ضروری ہیں سیرت سبھی زبردست انہ انہ ہم نے پڑھا کہیں انہ بے شک یقینا انہ ہم نے کہا پڑھا ہے اس کو یاد کہا سکتا ہے ان اللہ بے شک اللہ سبر کرنے لوگ کے ساتھ انہ وہاں سے پڑھا ہے بے شک کا پڑھا ہے نا کہا تو کا تو حمیدن تعریف کے قابل ہے حمدن تعریف اور شکر حمیدن تعریف کے قابل ہونا مجید بزرگی والا جیتے والد ماجد جد امجد اسی طرح مجید بزرگی والا جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمائی کمال کے درجات پر حاصل ہو مطلب اس کو ہر چیز جو ہے ایک اینڈ لیول پر ملی ہو پرفیکٹ ہو اس سے اوپر کوئی نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجید یہ مجید کہیں اور بھی ہم پڑھیں گے کلو اللہ پڑھیں گے نا ہم اس میں بھی مجید آتا ہے نا کورس کے طرف میں میں نے بتایا تھا کلو اللہ میں مجید نہیں ہے مجید اور بھی کہیں آئے گا چلیں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو پتہ چلے کہ ہم بھوکے ہیں تو وہ ہمارے لئے فائیو سٹار ہوتل سے کھانے کا ایک ٹرک بھی دے گا تو اس کیلئے ہم کس طرح کی ہمارے لئے تاریف نکلے گی اگر ہم شدید بھوکے ہیں اور ہمارے کسی دوست کو پتہ چلے اور اس نے ہمیں مطلب بہت اچھی ٹریٹ دے دی کھانے کی تو ہمارے لئے دل سے اس کیلئے کیسی دعا نکلے گی تو اسی طرح یہ ایک چھوٹی مثال ہے اللہ کے لئے تو بہترین مثالیں ہیں بہت زیادہ ہے نا اللہ نے کئی بار کئیوں کے ساتھ کیا تو اللہ کی تاریف کے لئے ہمیں کئی مثالیں یاد کرنی چاہیے اس طرح کی تو وہ جو دوست ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کے نہیں ہے عطا شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرے نا یہ بھی اس میں سوچنے والی بات ہے تو اے اللہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تُو نے ایسا پیارا زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی اور ہر چیز کی تعلیم دی اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تُو خوب قابل تعریف ہے اے اللہ تُو مجید ہے یعنی جلال و عظمت والا اور بڑائی میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اور اس لیے اس لیے صرف تُو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین عجر عجر دے سکتا ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں دے سکتے ہیں ہم تیرے سے دعا کر سکتے ہیں تو تُو ہی دے سکتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا رول پہلے سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے وہ مولم بنا کے بھیجے گئے تھے وہ ہے نا کہ میں دنیا کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم مولم بنا تو وہ ایک مولم بنا کر بھیجے گئے تو ہم ہم ان کے شاگرد ہونا چاہیں گے جی کون کون شاگرد بننا چاہتا ہے آپ سب ہی بننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کیا وہ تا قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں یا ان کا کردار بحثیت ایک مولم کہ ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا نہیں تو اگر مولم فوت ہو گیا ہے یا پردہ فرما گیا دنیا سے تو اس کے شاگردوں کا بھی یہ کام بنتا ہے نا کہ اس کا جو دین ہے یا اس کا جو عمال ہے اس کو لے کے آگے چلے اس کو پھیلائے تو یہ اب حملوارے ذمہ ہیں وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ستر ہزار ایسی کرسیوں ہوں گی جن پر نام نہیں ہوگا اور وہ ان لوگوں کی ہوں گی جنہوں نے رسولوں والا کام کیا ہوگا تو اس میں کمس کے میک تو سیٹ اپنی بندہ رزرف کروالے رسولوں والا کام کر کے سکھا کر یہی تھا نا دین کا پیغام پہنچانا دعا کریں اے اللہ مدد کر میری کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شگرد بنو آمین احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے میں یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں یہ بھی ہمیں احتساب اپنا کرنا چاہئے پھر پلان بنائیں کہ ایک مخصوص وقت میں اپنا پورے دن میں یا پورے ہفتے میں میں بنا لوں کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے کلاس شروع کروں کلاس شروع کروں یا کوئی اس طرح کا پروگرام بناوں تبلیغ کوشش کروں کہ ہر ممکن حد تک اس کی تعلیم کو دنیا تک تمام لوگوں تک پہنچاؤں انہ کا حمید علم پڑھ لیتے ہیں انہ کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے مجید بزرگی والا ہے انہ ہو حمید مجید ہو آگیا ادھر کا تھا ہو آگیا کیا ہوگا انہ بے شک ہو وہ بے شک وہ اچھا آگے چلتے ہیں حمید قابل ہے تعریف ہے مجید بزرگی والا بے شک وہ اگر کا ہوتا تو تو ہوتا ہو ہے تو وہ آگے آگے اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما برکت عطا فرما جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں علا محمد محمد علا پر محمد پر وعل آل اور پر آل آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی یعنی ہم نے کہا کہ رحمت بھیج تو اب رحمت کی بات ہوئی تو اب جو ہے ہم اس کے اندر اس میں جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں پہلے رحمت کی بات کی رحمت بھیج اب ہم کہہ رہے ہیں بارک برکت دے تو اس کے اندر رسول اللہ کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور اس کے لئے دل سے برکت کی دعا کیجئے برکت کے معنی ہے کو بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا ہمیشہ رہنا اور ان میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا عمال عمال میں برکت کا مطلب اس کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا اور اولاد میں برکت کا مطلب اولاد کا کئی نسلوں تک باقائم رہنا پھیلنا بڑھنا عالم محمد کو برکت دینے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو اس میں بھی ہم اپنے لئے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے طریقوں ہمیں بھی برکتیں دیں ہم آگئے نا اس چیز کے اندر تو کیسے دبردست ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بکشی بکشائی روح ایک بکشہ بشائی بشر تھے اس کے بعد ہم بیج میں اپنی بات کرتے ہیں کہ آل محمد محمد کی آل پر پھر ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خلیل اللہ تھے اللہ کے وہ بھی اللہ کو بڑے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبوب تھے دونوں نبی ان دو کے درمیان ہم اپنی دعا کر رہے ہیں جب پہلے والا بھی مانی جانی دعا قبول ہے آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ یہ قبول ہو جائے گی اور آخر بھی یہ نہیں تو اللہ کے درمیان والوں کو چھوڑ دے گا اللہ ہمیں بھی اسی کے اندر انشاءاللہ کر دے گا کما جیسے کما جیسے آ گیا بارکتا برکتتا کی تُو نے سلی سے سلیتا بارک سے بارکتا یہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے اللہ ابراہیمہ پر ابراہیم کے وعلا آلی اور آلی پر آلی آل پر ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی یہ وہی بات آگئی سیم وہی بات ہے کہ پوری دنیا کی مسلمان کافر یہودی ان کو نبی مانتے ہیں تو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کے زمین پر رہنے والے تمام انسان ان کی وہ معنی دوسرے معنی یہ سیم وہی ہے جو ہم نے پہلے سلیتہ میں پڑھا ہے علم کما جیسے بارکتا برکت دی تُو نے علیہ ابراہیمہ ابراہیم پر وعلا آلی اور آل پر ابراہیمہ اس کی تفسیر ہم نے پہلے گزرے میں پڑھ لی یہ سیم وہی ہے تو بارکتا کے مطلب ہے آپ نے برکت بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے سات ڈیش آپ سے محبت رکھنے چاہیے آپ کی دعو جی ایک سے زیادہ جواب ہے سارے ہی ہیں درود کے آخر میں اللہ کی مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ مہربان ہے وہ قابل تعریف ہے وہ عظیم عظمت والا ہے اس لیے زبردست عجر دے سکتا ہے کوئی جواب سہی نہیں جی سی تو آگے آگئے درود کے بعد کی ایک دعا اضافی جو ہم پڑھتے ہیں ربی جالنی مقیم اس میں اے میرے رب یہ یہ جو ہے ربی کی وہ اس کے اندر عربی سٹائل ہے کہ اگر ہم یہ نہ ڈالیں ربی کی اور زیر ڈال دیں رب کے نیچے اس کا مطلب ہوتا ہے ربی یہ آگئی شادل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چھپ گئی ہے پھر یہ چھپ گئی ربی اے میرے رب اجعلنی ربی جالنی سوری ربی جالنی بنا دے مجھے مقیم السلاتی نماز قائم کرنے والا ومن ذریعت اور میری اولاد کو ذریعت کا مطلب ہے اولاد ربنا اے میرے رب و تقبل دعا اور قبول کرنے والے دعا میری دعا کو ربنا اے میرے رب ربنا اغفر لی بخش دے مجھے ولی والدی اور میرے والدین کو ولی المومنین اور مومنوں کو جس جن قائم ہوگی الحساب حساب جس دن قائم ہوگا اس دن کیلئے یہ دعا ہے اے اللہ ایک تو مجھے بنا دے نماز پڑھنے والا دوسرا میری اولاد کو بھی ساتھ میں پھر دعا کریں اے اللہ قبول کرنے میری دعا اور اے اللہ بخش دے مجھے اور میری والدین کو اور مومنوں کو تمام مومنوں کو یاد رکھیں جس دن قائم ہوگا حساب کا دن اس دن کے لئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں آگیا آگیا سنا اچھا ہم نے تقریبا ساری نماز کور کر لی ہے ہم نے سورت فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد سورت ابھی انشاءاللہ ہم آخر پر دیکھ لیں کہ سورتیں کوئی نہ کوئی پھر رکوع کی دعا رکوع سنا کو دیکھ لی سبحان کا پاک ہے اللہ ای اللہ و بی حمدی کا و اور بی حمدی کا سات تعریف کے کا تیری اور تعریف ہے تیرے لیے و تبارہ کا و اور تبارہ کا برکت ہے کا مطلب برکت اور برکت والا ہے اسم کا تیرا نام کا کے مطلب تیرا تیرا ہم کہتے ہیں اللہ تعالی تعالی کا مطلب بلند و بالا اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی و لا الہ اور نہیں کوئی معبود غیر کا سوائے تیرے یہ بھی ہم نے پڑھ لی میرا خیال ہے کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی ہماری اچھا سبحان کا پاک ہے تو اللہ ما اہل و بی حمدی کا اور تعریف کے قابل حمد اللہ کی خوب خوبیاں بیان کرنا تسبیح نقائص کی نفی کرنا سنا میں سبحان یہ ہو گیا پاک ہے اللہ و بی حمدی حمدی کا یہ چار ٹکڑے ہیں یہ یاد رکھیں یہ بھی آجاتا ہے کوئیز میں کئی بار و اور بی سہور احساس و بارکہ اور برکت والا مبارک برکت یہ ساری چیزیں اس سے یاد رکھی جا سکتی ہے اسم کا تیرا نام اسم کا تیرا و تعالی اور بلند و بالا ہے جدو بزرگی کا تیری جد امجد اب اجداد یہ اس طرح و اور لا نہیں الہ کوئی معبود غیر سوائے تینڈس لیں گے اب ہمارا پارٹ ختم ہوا انشاءاللہ گرامر پڑیں گے